میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں مر نہ جاؤں کہیں مر نہ جاؤں کہیں میں نے بھی چیک کرنا ہے کہ کس کس کی یہاں کی تار گمبت خضرہ سے جڑ گئی ہے سلام علیہ السلام سلام علیہ السلام دیکھنا ہے اب کس کس کی تار بندہ سبز پیر سے تھنڈ میں آ جائے اور تار نہ جڑی ہو تو پھر بے فائدہ ہے نا پھر فائدہ نہیں ہے تار کا جڑنا ضروری ہے تو اب تار جڑی ہوگی تو اظہار کیجئے گا بندہ خاموش رہی نہیں پائے گا میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤ کہیں میرے مولا مدینے بھلا لیجیے میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤ کہیں میرے مولا مدینے بھلا لیجیے حجرہ اے آئیشہ میں ہے جو جلوہ گر ان کا دید اور ہم کو کرا دیجیے حجرہ اے آئیشہ میں ہے جو جلوہ گر ان کا دیدارین کو کرا دیجیے میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینے بھلا لیجیے اور ایک شید بطور خاص پڑھنا چاہتا ہوں اس پہ خاموش نہ رہیے گا اگر سمجھ میں آ جائے تو سانپ کی شکل میں چپنڈا والوں میں نے چند نالے خطیبوں سے یہ سنا ہے کہتے ہوئے پائے گئے کہ سانپ کی شکل میں ایک عاشق مصطفیٰ غار میں چھپا بیٹھا تھا اور وہ اس انتظار میں تھا کہ حضور کب تشریف لائیں اور میں دیدار کرو کمال ہے کمال ہے اور پھر ہوا یوں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے گئے پہلے کلئر کیا محول اور آقا کریمہ السلام کو بلایا اور پھر اسی سانپ نے جو بقول ان نالکوں کے کہ وہ عاشق مصطفیٰ تھا انہیں سینا صدیق کے اکبر نہیں حضور کے محافظ کو ڈنگ مارا دسا مجھے بتاؤ چوینڈا والوں صدیق اکبر کو تکلیف دے کے بندہ عاشق مصطفیٰ رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا ہے رہ سکتا ہے آئیے پھر فاروق معاویہ کیا سنانا چاہ رہا ہے آپ کو سانپ کی شکل میں دشمن مصطفیٰ سانپ کی شکل میں دشمن مصطفیٰ غار میں کب سے تھا ملتظر آپ کا غار میں کل بھی دشمن تھا اس مصر کو گوھر دیجئے کا توجہ چاہیے مجھے کل بھی دشمن تھا شدیق کے پاؤں میں کل بھی دشمن تھا شدیق کے پاؤں میں آج کے دشمنوں کو بتا دیجئے کیا کہنا چاہتا ہوں سنیے بھی سانپ کی شکل میں دشمن مصطفیٰ غار میں ملتظر کب سے تھا آپ کا غار میں ملتظر کب سے تھا آپ کا لیکن غار میں پہرہ تھا پیار چاہتا ہوں سنیے بھی دشمن کب سے تھا شدیق کے پاؤں میں کل بھی دشمن تھا شدیق کے پاؤں میں آج کے دشمنوں کو بتا دیجئے میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینے بولا لیجئے اور جب سناتا امر نے کلام خدا کہیں سبحان اللہ یا میمان بن کے مت بیٹھئے آقا کا غلام بن کے بیٹھئے اور اس حالت میں بیٹھئے کہ بندہ کم از کم اچھا لگے بیٹھی ہوئے جب بندہ بڑوں کے سامنے بیٹھے اور بڑے کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے تو کم از کم اچھا تو لگے نا کہ بیعدب نہیں ہے جب سناتا امر نے کلام خدا تب تڑپ کر امر نے نبی سے کہا میرا سویا مقدر جگہ دیجئے میرا سویا مقدر جگہ دیجئے آج کل مائے عمر کو پڑا دیجئے میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤ کہیں ایک ایک پڑھنا چاہتا ہوں اگر پڑھنا چاہیے تو پھر مجھے بتائیے میں مائک میں پڑھوں گا نہیں پہلے ایسے پڑھ دوں جو بھی مردہ کہیں میرے سرکار کو مائک پڑھیں مائک پڑھیں اچھا پھر جوان ہو کر سن جو بھی مردہ کہیں میرے سرکار کو چھوڑیے نہ کبھی ایسے غرد دار کو کیا کی یہ چڑھ کے سینے پہ اس کے میرے دوست تو دونوں ہاتھوں سے گر دن دبا دی جیے لڑا تکبیر اور میرے دعا ہے کہ سنیت کا علم لہلہ آنے لگے سبحان اللہ سنیت کا علم لہلہ آنے لگے سبحان اللہ سنیت کا علم لہلہ آنے لگے سبحان اللہ آپ خبوز ذرا سنیت کا علم لہلہ آنے لگے سبحان اللہ سنیت کا علم لہلہ آنے لگے ہاں نہیں اگلہ میں نے مصرہ پڑھنا ہے اس کے لئے سنیت کا علم لہلہ آنے لگے پھر پھر راف سیت کا قلعہ تھر تھر آنے لگے سنیت کا علم لہلہ ہونے لگے راف سیت کا قلعہ تھر تھر آنے لگے پیار جھنگوی کا ہے میرے دوستوں پیار جھنگوی کا ہے میرے دوستوں ایک پر سورنا را سنا دیجئے سورنا سورنا جھنگوی سورنا